جد بے شوکے شہادت کو کیا پوچھئے ہم نے بھی سر لے گیا خط ہونے سے آکھر کہاں تک کریں کاتیوں کے محلے میں کھر لے گیا کہ اس ملک پہ بابا صاحب ہم میٹ کر ان کے ساتھ دو طرح کا سکر برائے گی پہلا ان کی ملکیوں کو ان کا جنم دین منایا جا رہا ہے آج جو لوگ جنم دین منا رہے ہیں انہی کے لوگ بابا صاحب ہم میٹ کر کی ملکیوں کو بھی توڑ رہے ہیں آج میں ماملہ کیا ہے ماملہ یہ ہے کہ بابا صاحب وہ ایک برک کا نام نہیں ہے ڈاکٹر رنویٹر ایک بیشار کا نام ہے اور وہ لوگوں کو ڈاکٹر رنویٹر کے بیشار سے پریشانی انہی کا بیشار کا بیلال ہے دوستو اس کے علاوہ جو بھی اس برک کے بیشار کے خلاف ہیں ان سب کی ملکیاں توڑی جا رہی ہیں راما صاحبی نائکر پیڑیات کی ملکی توڑی جا رہی ہیں لینین کی ملکی توڑی جا رہی ہیں مسیدیں بھی توڑی جا رہی ہیں جہاں یہ کہیں سب میں سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں کوئی آج کیسے پڑھا چھوٹا نہیں ہوتا ہے یہ برابری کہاں اگر کوئی جلد ہے تو مسید ہے اللہ مائی پانل کہا ہے یہ کہیں سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز یہ کہیں سب میں برابری چانے والے جو بیشار کے محافظ ہیں ان کی ملکیاں توڑی جا رہی ہیں اور مجھے گرہ ہے کہ بابا صاحبی نائکر کے ساتھ کوئی سلوک نہ ہو جو گوتمگود صاحب صاحب دوستو گوتمگود کو بھگوان مان لیا گیا اور ہاؤس اپ کامنس میں چرچی لے پر مجھاک کا کہہ تھا امریکہ کے کہا کہ امریکیوں کو جاپانی بودھوں کو سبب سکھانے کے لیے جاپانی بودھوں کو سبب سکھانے کے لیے انہیں ایکم بم گرانے کی ضرورت نہیں یہ تو سام سے پانچ برابر کو جاپان سمجھا دو ایکم بم کے برابر موسان کرنے کے لیے تو مجھے یہ لگ رہا ہے یہ لوگ جو یہ لوگ جو مار ہیں بابا سمجھو کی گریج مارک پہ نارے ہیں تو ہم کو ڈھر لیں در کس بات کا ہے در یہ ہے مسلحت ہے توجہ ہے کہ ساجش ہے مسلحت ہے توجہ ہے کہ ساجش ہے ایک مسلحت ہے ایک مسلحت ہے میرے حق میں دعا ماندی ہے یہ لوگوں کا آنا ہمیں بہت اکسا نہیں لگتا اور ڈاکٹر امیلیٹر کی بھروانوں کے ساتھ کیا سنوک ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا سنوک ہو رہا ہے ریجر پیشن کو خطر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سمیحات کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میں جو اپنے کو جو جو اپنی شہادتیاں ہیں دنید پر کے لوگ ان کو میں کراکٹر سلام کرتا ہوں اس لیے سلام کرتا ہوں کہ دوستوں ایک بہت اچھی بات مندری جی بول رہے تھے بہت اچھی بات تک سمارتیم کے اندر پیدا ہوئی ہے جیسے جب کوئی بات قرآن کے اوپر ہوتا ہے جو مسلمان خدا ہو جاتا ہے گیتہ رام سے فیمانس کے اوپر ہوتا ہے جو اندر خدا ہو جاتا ہے بائیویل عیسائی خدا ہوتا ہے اسی طرح سے دوستو بہت اچھی بات ہے میں پورے تلید سمال کو موار پا دینا چاہتا ہوں سمیدھان کو جو چاہتے خطر کرنے گے لیکن دو اپنی کی گھٹنا کے بعد اچھو قدے ہو گئے بابا سامنے کے سمیدھان کو اگر ہاں بھی لگایا انگلی بھی اٹھایا تو ہاں کٹھنے جائے گا یہ دلید سمال چاہتا ہے یہ بہت 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 اس پہ سمیدھان موسمان کو بھی کرنا چاہیے بابا سامنے جو سمیدھان بنایا ہے مسلم مستقان دلید بیٹورٹ سارے لوگوں کو اپر کلاس کو بھی بڑھا دینا لکار دیا ہے یہ جوٹ رانی کا اور ایک دلتا نیفکہ پراؤر بڑھا دیا دے گیا ہے ایسا سمیدھان دنیا میں آپ سمجھacaktا جائے آپ سمجھ стран کا سب سے بڑیا سمیدھان ہے اس کے ت Fantasy ہمارا یہ برق پر کرنے کیلئے کھڑا ہو گیا ہے میں جانسوا دول prison یہ مسلمان بیٹورٹ کے لوگت بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور پچاسی پرسن نمی پرسن لوگ جوں ہوں وہ جو حق چھننے والے لوگ ہیں حق کی بات ہے آپ کو روی جیے لوگ تو بندری جی بیٹے ہوئے ہیں ان کی بہت ساری باتوں کا میں خاص کرتے ہیں میں ایک بات کروں گا جو اس کل پر ان کی ویدہ پیچار ہے وہ ہی ہمارا بیچار ہے دوستو آئیے پہلے دیش کے ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس بہت سے سولے نہ میرا بھائی دیش کے ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس تین پر پرسنٹ سمبت کی ہے ایک پرسنٹ لوگ ہیں بھارت کی کل سمبتی کا 35 پرسنٹ دونے کے پاس اس نے 9 پرسنٹ اور دھنی لوگوں کو جوڑ دیا جائے تو 60% 10 پرسنٹ لوگوں کو پاس 60 پرسنٹ لوگوں کو جوڑ دیا جائے تو دوستو ساری یعنی کی سمجھئے 60 پرسنٹ سمبتی 20 پرسنٹ لوگوں کے پاس اور 94 پرسنٹ لوگوں کے پاس 80% لوگوں کے پاس 4.3% سمبت کی ہے 4% پر ہمارے مات جی رہا ہے آپ نے بہت اچھی بات کہا ہوں تریجی نے آپ جل کے دیکھو کہ ہماری حالت کیا ہے میں گاؤں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں آپ لوگ کچھ نصیب ہیں کہ دلی شہر میں آگئے ہیں سرکاری لوٹری پاگئے ہیں لیکن بابا صاحب کا یہ سوچ نہیں تھا کہ آپ سرکاری موپری پاگر کپنے بچوں کو پاگر کپنے بچوں میں پڑھائیے بڑے آدھے ہو جائیے بابا صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کو اسے بیٹھن جس کو ملے گا وہ ہمارے سماج کا وہ پرتبیلی ہوگا اس کو مدد کرے گا اس کا ورزیل ہوگا لیکن سرکاری سوچی ہے جو ہم لوگ ادھر چلے آتے ہیں تو اپنا ہی وکیل ہو جاتے ہیں ہم سماج کا وقتہ وکیل نہیں جلدہ سوڑیے دوستو دیش کی 80% جس میں سب سے بڑی طرح ضرورت کی ہے بیٹورت کی ہے مسلمان کی ہے 80% بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ کم وزن کے پیدا ہوتے ہیں کم وزن کے کم ہائپ کے اور کم ہائپ کے پیدا ہوتے ہیں وہ کس کے بچے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے ہیں وہ یہ بچے نہیں ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں دوستو یہ باپ اس لئے کہنا کر رہا ہے میں کہنا نہیں چاہتا بیٹ میں لیکن دوستو کہا جا رہا ہے کہ 15% لوگ کیا چیز ہیں 15% لوگوں کے پاس دوستو 15% لوگوں میں جو کہا جاتا ہے کہ سماند راجل یہ ہے خاصلت کے برہمڑ 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 اور راجبور کے پاس دیش کی top class کی جو پرسیاں ہیں 100% top class کی پرسیاں پر دوستو دوستو اور ان کی آبادی اتنی ہے ان کی آبادی ہے 15% نہیں اس منجھ کے سامنے تارا ان کی طرف سے تو لیے 15% نہیں سر 15% میں کون لوگ ہیں 15% میں مسلمانوں میں سریعت ہے شیخ ہے پتھان ہے مغل ہے شیعہ یہ بھی ہے اور آئیے پورا چار پرائی ہے پتھان ہے پتھان ہے پتھان ہے پتھان ہے بھی اسی میں ہے مراکھا بھی اسی میں ہے اور اندر پرسی کی بڑی جاتی ہیں وہ بھی اسی میں ہیں تو آپ بتائیے اس کے علاوہ اتنی رہاں سنویجیے یہاں پیٹھنے ہوگے لوگ انہوں نے بڑی بھیوانی تربیر بات جاتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں باپی دنگالی میں کسمیر کے سارے مسمانوں کو فرورت سامان لے رکھ جائے بانگار بانگار کے سارے مسمانوں کو سامان میں ڈال جائے اور دیہار میں رہیہ کسنگن کٹھیار اور پرنیا یہاں کے سارے مسمانوں کو فرورت رکھ جائے اب جر سوچی کی انتمام جاتیوں کے پیچھوئے برامتو رائشتور قائد بنجار کی فرورت سنی پرسنٹ اور سمتہ میں ہنڈی پرسنٹ افشاد پہ میں میں مغربہ دے رہا ہوں بانگار جی کو ایک ہمت کو داد دے رہا ہوں اور سمرخن کر رہا ہوں جب یہ بانگار جی نہیں کہے ہم سمرخن میں ہیں سپریم کورٹ کے خلاف آپ نے جو بات کہیے بات ہنڈی پرسنٹ جائز ہے بیرکول جائز ہے آج یہ تاریخ میں سنجی بھر کارلی جس کورٹی پہ بیٹھا ہے اس کورٹی کا کام نہیں رکھ رہا ہے اس کورٹی کا چھتا نہیں کر رہا ہے اس کورٹی کا کام نہیں کر رہا ہے اپنی بیرانی کا کام کر رہا ہے اور سنجی جی ساہب یہ دیش میں ایسے ایسے بیچار پہدا ہو رہے ہیں بابا ساہب کام بیٹھ کرتی وہ سبیران میں کیا خطرہ ہے ایک ساہب دیش کے بڑے اکیل ہیں جی ملانی صاحب انجا بیچار ہے وہ کہتے ہیں کہ مونچ بڑھ کے لوگ کورسی مونچی دینی چاہیے نیچ بڑھ کے لوگ کو جی جی ملانی صاحب نے اور پہ کار ہے ایک صوری صور صاحب ہے اس لئے گورنمنٹ میں بی جی پی بہت بڑے سرکاری حقیل تھے سپری کورٹ میں بی رکی جی سن لیجی کہ مطال دھکان کو سمیت درمان جی سارا کیا دلی بی موسیمان کو کتائی سبا پڑ میرا یہ کہنا ہے کہ دوستو یہ لوگ کہتے ہیں پرشتا چال ہو گر دوستو پرشتا چال ہم کیا خستشاری شیخ میں ملدور ہیں تنخوا دیتے ہیں پوچھ یہ دینے کیا حالت ہے یہ دوستو خستشار ایسا ہے کون کرتا ہے نیرون کو دی ہمارے بھرکا نہیں بی جی بی ہمارے بھرکا نہیں ہے بھرکا ہمارے سامان نہیں سارے خستشاری بھارت کے پکے ہاتھ خفت ہیں جو دیل کو لوگ کے چلے گئے میں آپ کو بالم ہوگا دیس کی سنسط میں جب محمد صاحب کے اوپر ان کی سرکار پر یہ کہا گیا کہ بہو بڑا پر سرکار ہے یہ وہ ہے اوپس آدمی کا کچھ بولا نہیں اور سرکار میسٹر نے کھڑے ہو کر تمام ذاتوں کے جواب میں ایک سر پڑھا وہ سر آگ کے سامنے ہم بھی پڑھا تھے آگ کا پتہ نمطی پڑھا تھا پتہ پتہ نمطی پڑھا دیکھئے آپ کیا حصار کر رہا ہے دعائیں لی بیمار کے تبصم کو دعائیں دیجئے بیمار کے تبصم کو کہ میزار پوچھنے والوں کی آبرو رکھ دعائیں دیجئے بیمار کے تبصم کو کہ میزار پوچھنے والوں کی آبرو رکھ لی میرے کلام سے پہتر ہے میری کھاموشی ہمارے بولنے سے چھوٹ رہا آچھا ہے میرے کام سے پہتر ہے میری خاموشی نہ جانے کتنے سوالوں کی آبور رکھیں یعنی ہم ہر کو دیں گے تو اس میں کتنے پرس بھی بخش میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگوں کے دامن پر خبے ہیں سب کا نام ہو یاد ہو جائے گا اس بڑھ سچار میں ہم لوگوں کا کہیں کوئی بھاپ نہیں دوستوں ایک بات دیکھیں اس میں بڑے ہماری درسترادری میں سب سے بدنصیب قوم جن کو بالمکی کہا جاتا ہے ترہ ترہ کے ناموں میں کہا جاتا ہے ہرانکور مسلمانوں میں لوگ ہیں وہ بھی سرکھات کے لوگ ہیں دوستوں پراندھ دیجئے ہمارے کہہ رہے ہیں کہ سرکس بھارت بنائیں گے اور جھاڑوں لے کر کے پھونٹوں پھٹوا لے رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بھارت کی سرکشہ کا بھارت سینہ کے اوپر ہے اسی طرح بھارت کی سرکشہ کا بھارت سکر بیرادری کے اوپر ہے کسی اور دیتے کی اوپر نہیں اور اگر یہ تو ایسا کہتے ہیں تو راما ہے مجاک ہے آپ لوگوں کو اس کا پیلوک کریں میں مکتوسر بھارت میں آتا ہوں اور پوری مجمع سبیچہ ہوں گا میں یہ دیوان ساتھ سے کہہ کہ ہم برائے گھر والی ہمارے بچوں کو آپ کی سکل لیور نہ بنائیں سب سے جالے ڈروپ آؤٹ ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم نکونی کرنا جانتے ہیں ہم کپڑا پھرنا جانتے ہیں ہم رنگریز کا کام مات جانتے ہیں ہم جوتا بنانا جانتے ہیں ہم سارا کام جانتے ہیں اس کی ترکم تو ہمارا پشتہ نہیں ہے اس میں آپ مدد کر کیتے ہیں ہم چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے 10 لاکھ خلد کے بچوں کو 10 لاکھ پشلوں کے بچوں کو اور 10 لاکھ مسلمان بچوں کو حارث سکار اگر خلد پشلوں مسلمانوں کو ہے کھان جاتی ہے تو ہمیں اس کی لیور نمبر آئے ہمارے 30 لاکھ بچوں کو 10 لاکھ خلد کے 10 لاکھ بیٹوڑ کے اور 10 لاکھ مسلمان بچوں کو حارث سکار جس طریقے سے بابا صاحب مہارکہ دیکھوار کے پیسے سے دیکھ پڑھنے کے لیے اسی طرح بھارت دکار اپنے پیسے سے بچوں کو انگرینٹ امریکہ خانچ جرمنی اور سکرینٹ دے دے اور یہ بچے پڑھ کر کے وہاں اس میں ایک لاکھ بچے سائیٹسٹ کا پڑھائی پڑھیں انپروپیشت پڑھیں ہیسٹورین بنے پتکار بنے تیس لاکھ میرے بچوں کو پڑھا دو آپ پڑھانے کے بعد آپ سمجھ لینا جب بچے پندرہ پیس ساتھ پڑھیں پندرہ ساتھ پڑھ چکے لندن امریکہ سے یہاں آئے گے تو دوستو پھر جو کہ تاکہ مقابلہ ہم چاہتے ہیں کہ بڑیاں بڑیاں ہونا چاہیے میرا ایک بات ہے ابھی اپنوں جاتے لیتے ہیں ادھر چارکھنٹ کی طرف بھائشہ حاملی منتری جی نے یہ بات کری ہے کہ مائنس پر مارا ماری چل رہی ہے دلتوں کے آدھیباسیوں کے جہاں گھر ہے اس کے نیچے سمہ جانے لکھا ہوا ہے مائنس ہے اور قیمتی خریصہ پڑھا دنیا لوٹ رہی ہے بھارت کے کمیشن بھائی لوٹ رہے ہیں تو میں وہاں بھی یہ بات کہا اور آپ کو بھی وہ بھی آپ کے بھائی ہیں جنگلوں میں مارے جا رہے ہیں نیچ لائک بنا بنا کر کے آپ کو بھائی بھی بات کیجئے تین حصہ دلتے جکار دیلا چاہیئے آپ اور بات پسند آئے کو آپ کو بھی رکھیں تین حصہ کیجئے مائنس کا ایک حصہ مائنس تیس دائیس پرسنٹ کممالک کا پیسہ سارا آدھی باسیوں کو دے دی ایک حصہ جو نکالنے بارا اپسائٹری ہے اُس کو دے دیجئے اور ایک حصہ سرکار کے پاس چلتے اور اُس کے بعد اُس کو ہٹا کر کے اور اُس کے بعد مائنس نکال لیجئے ایسا نہیں سرکار صرف سات پرسنٹ لیتی ہے اور سیانے پرسنٹ کونی پتی کو دے دیتی ہے تو ہماری تقریر سماغنے کے لیے ہمیں ہم جو جوگیتا کی بات کرتے ہیں دوستوں بھارت میں جوگیتا میں ہم سے آگے کوئی ملترہ نہیں ہے اس لیے میں اپنی بات ملتصر میں ہی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملت میں آپ چھوٹ رہتے ہو پہلی بار دو پھر ان کو بولے ہیں پہلی بار کچھ کیا نہیں بولے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ گلت ہنسا ہے مردے والے گلت ہنسا گلت ہی جو جانے مردے سارے گلت پارے رہے اور جو مانے گئے اور جو بند کیے جا رہے ہیں مصدر یہ آپ کے بذل میں پشنیو تکلی سہارنپور ہے یہاں میں جاتا آتا رہتا ہوں وہاں جو کی آدھتنا کی سنکار پرطانک کر رہی ہے جو بھی پڑے لیکنے میتیج لڑکا ہے سماج کا مخک لڑکا ہے اس کو پکڑ تک کے اندر کیا جا رہا ہے اور جماعت اس کی نہیں ہو رہی ہے آپ یہاں سے بذل کیجئے ہم لوگ چاہتے ہیں کو لڑکے باہر آئے ہیں دلکوں کے بچوں کو ڈرائے جا رہا ہے اور صاحب ہمارے اوپر بھیسر طرح کا تمام طرح کی باتیں آ رہی ہیں تو میں آخر پہ ایک بات کہوں گا کہ آپ جس طرح سے جگہ ہیں آپ اپنا خیال کیجئے اور اس کے بعد اپنے بچوں سے جو پیشا بچے تو آپ کو گاؤں میں بھی جا کے دیکھئے کہ گاؤں کے دلک کا کیا حال ہے ایک بات یہ میں بول رہا ہوں ایک بات اور میں کھڑنا چاہتا ہوں یہاں آپ کو دیکھیں ہوگے کہ بیہار اتر تدیس کی بچے آ کر کے بنگال کی بچے آ کر کے یہاں نام کرتے ہیں پھٹے مٹے جو تو یہاں کام کرتے ہیں یہاں ہوتا بھی نہیں ہے اور بیہار اور اتر تدیس میں بی جی پی کی جتنے کا قارن کیا ہے کہ پچاس پرسنٹ ہمارا مددہ دار گاؤں میں نہیں ہے گاؤں میں پورے عورتے بچے ہیں اور وہ چلا ہے اپنے بچوں کے لئے کمالی کے لئے یہاں اور وہاں سرکار نے اس کا اوٹرلیس سے نام نکا دیا ہے ہمارا وہ پچاس پرسنٹ ہوتا رہی ہے وہاں تو ہائی جس طرح روپیا سوڈیا سے چلا رہا ہے ایڈیم کی ٹروپ اسی طرح ایڈیم مسین کے ٹھروپ دلی نے مجھولی کرے لیکن وہ کارنی کی جب کے اوٹھائے تو وہ یہی سے کمپیوٹر سے اوٹھال دے گی یہاں میں اوٹ پڑھ رہا ہے یہ بھی آپ انہوں کیے برنا ہر طور صحیحہ سے یہاں ربنی ہے میں آپ لوگوں کے حسن آپ جائے کے لئے ایک زیاد پڑھ کر کے مداب ہو رہا ہوں کہ کبھی کبھی چلمن میں یہ چھانکے کبھی چلمن میں وہ چھانکے کبھی چلمن میں یہ چھانکے کبھی چلمن میں وہ چھانکے لگا تو آٹھ چلمن میں لہیے چھانکے کبھی چلمن میں